سر ایم آئی ایم کو آروف لگتا رہا ہے ایم آئی ایم پر کمینل پارٹی ہے اب آپ کے بیہار کے سطح جاکے جاتیگت گرنک کی وقالت کی ہے تو کیا آپ جاتیگوازی پارٹی بھی بننے جا رہے گا یہ آپ کے اوپر پھولی آپ کو پوری چھوٹ ہے اجازت ہے آپ جو چاہے پکاری ہم کو آپ پکاریں گے تو ہمارے لیے بائیز عزت بائیز فخر اور بائیز خوشی کی بات ہوگی میں آپ کو روک نہیں سکتا آپ جو بات کرنا چاہے کریے مگر حقیقت یہ ہے اس دیش میں کہ جو پچاس فیصد ہیں ان کو ستائیس فیصد کیوں آر ایکشن مل رہا ہے جو بیس فیصد ہیں ان کو پچاس فیصد کیوں مل رہا ہے یہ کب ہوا تھا کاس کا سنسس بھارت کی آزادی کے بعد تو نہیں ہوا نا آپ تو پرانا استعمال کر رہے ہیں تو اب کرنے کی ضرورت ہے اور ضروری ہے کہ جو ہر طرح سے پچھڑے ہیں ان کا کرنا چاہیے اور بری بات کیا ہے آپ اس میں شامل ہیں پرسات صاحب اس میں آپ شامل ہیں اس میں آپ لوگ شامل ہیں آپ لوگ ہمیشہ کیامرے کے پیچھے رہتے اور پورا آپ پکچر کنٹرول آپ ہی کرتے تو ہم یہ بڑھ رہے کہ پوری پکچر آنے چاہیے آپ لوگ پکچر کنٹرول کر لیتے ہیں نا تو ہم یہ بڑھ رہے کہ پورا پکچر وہ الگ بات ہے وہ الگ بات ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کاس سنسس ہونا چاہیے یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے اور سنیے سنیے اور موڈی جی اپنے آپ کو OBC لیڈر کہتے ہیں تو ان کو ہم پارلیمنٹ میں میں نے کہا تھا کہ موڈی جی جب پیار کیا تو ڈر نہ کیا آپ جو ہے پچاس فیصد کا یہ جو سپریم کورٹ کا ہے آپ کو پارلیمنٹ کو پاور ہے سمیدھان سے آپ لاؤ بنائیے اور توڑ جائیے پچاس فیصد کو ڈرتے کیوں ہیں آخری بات OBC اس کا سب کٹیگریزیشن ہونا ضروری ہے جو روحینی کمیشن بنایا گیا ہے موڈی جو اس کی ریپورٹ بھی جنتہ کو نہیں دیتے سب کٹیگریزیشن ضروری ہے اگر کاس سنسس ہونا چاہیے تو پھر آپ سی اے کے لیے اگینس میں کیوں خیال رہی سے سی اے سے کیا تعلق میڈم کاس تو ریالیٹی ہے اور وہ کاس کا اپلیفمنٹ کاس کا ایمپاورمنٹ اور کاس جو کاسٹ ہے ان کا کتنا نمبر ہے وہ تو معلوم ہونا چاہیے نا اگر دیش میں معلوم نہیں ہو تو پولیسی کیسے بنائیں گے اگر میں بیمار ہوں تو مرس کا تو معلوم ہونا پڑے گا تب ہی تو دعویٰ لگی گی تو وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کاس سنسس کرائیے اور کرانے کے بعد آپ کو حال حقیقت معلوم ہو جائے گا کون پچھڑا ہے کون آگے ہے کون کتنا دور ہے کون کہاں بیٹھا ہے یہ درتے کیوں ہیں بی جی بی سرکار کاس سنسس کرانے کے لئے